جتنے بھی امتیں گزری ہیں ان میں قیامت کا تصور شروع سے موجود رہا ہے مگر پہلے امبیاء کو قیامت کے دن کا موٹا موٹا علم دیا گیا تھا اجمالی علم دیا گیا تھا نبی رئیس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت کا تفصیلی علم عطا فرمایا چنانچہ نبی رئیس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات تفصیل کے ساتھ بتائی عشرات و ساہ کہ چھوٹی علامات کیا ہوں گی اور بڑی علامات کیا ہوں گی اور قیامت کے دن کیا ہوگا اس کی بھی تفصیل بیان فرمائی قرآن مجید میں قیامت کے دن کے کئی نام ہیں اس کو یوم التغابن بھی کہا گیا یوم التغابن کا مطلب فیصلے کا دن یوم ججمعکم لیوم الجمعی ذالک یوم التغابن اے انسان تیر لیے وہ فیصلے کا دن ہوگا یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا یہ ہار جیت کا فتہ قیامت کا دن چلے گا کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے اس لیے قیامت کا دن بہت اہم دن ہے کفار کے لیے اس یوم کو یوم الحسرہ کہا گیا حسرت کا دن اور قیامت کے دن کی خبر بڑی خبر ہے اللہ تعالیٰ اشارت بنواتے ہیں کہ اے میرے معبود سنبی آپ سے پوچھتے ہیں بڑی خبر کے بارے میں اب بڑے جس چیز کو بڑا کہیں وہ واقعی بڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھئے کہ اللہ اس دن کو بڑا دن کہہ رہے ہیں تو وہ کتنا بڑا دن ہوگا قرآن مجید میں فرمایا یوم یجعل البلدان شیبہ بچے بڑے ہو جائیں گے اس دن کے خوف کی وجہ سے دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پینے والوں کو بھول جائیں گی نفس نفسی کا عالم ہوگا ہر انسان خوف کے عالم میں ہوگا سورج کی گرمی بہت زیادہ ہوگی اور عرش کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سائے نہیں ہوگا ہر بندہ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا اور یہ صرف پسینے نہیں ہوگا بلکہ جس طرح تیل کے اندر کوئی چیز فرائی ہو رہی ہوتی ہے اس طرح پسینے کے اندر انسان جل رہا ہوگا اور اس کا دل چاہے گا کہ کسی طرح حساب کتاب ہو اور میں اس مشکت مصیبت سے نجات فاؤں چنانچہ آدم الاسلام کی خدمت میں سب لوگ عرض کریں گے کہ آپ اب البشر ہیں آپ اللہ کی خدمت میں سفارش کیجئے کہ حساب شروع کیا جائے وہ کہیں گے نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں مجھ سے ایک پھول ہو گئی تھی میں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا اس وقت اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں ہیں پھر سب لوگ عزت نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے آپ آدم ثانی ہیں آپ سفارش کیجئے وہ بھی معذرت کر لیں گے پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے آپ اللہ کے خلیل ہیں وہ بھی معذرت کر لیں گے پھر موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام حتیٰ کہ سب انبیاء اور رسل مل کر نبی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں گے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں آپ اللہ کے خدمت میں عرض کیجئے کہ حساب کتاب لیں تاکہ ہم اس نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالی مجھے مقام محمود عطا فرمائے گا ایک اونچی جگہ میں وہاں جا کر سجدہ کروں گا اور سجدے میں اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا نہ پہلے کسی نے کی ہوگی نہ بعد میں کوئی کرے گا میری اس حمد پر اللہ تعالی کا جلال اللہ کے جمال میں بدل جائے گا اور اللہ ارشاد فرمائے گے اے میرے محبوب ارفہ رعا سکا اپنے سر کو اٹھا لی دیئے سجدے سے سلط و عطا جو آپ کہیں گے آپ کو عطا کر دیے جائے گا تو پھر نبی علیہ السلام فریاد کریں گے کہ اللہ اپنے مندوں کا حساب کی جئے اور حساب کتاب شروع ہوگا اب یہ حساب کتاب کیسے ہوگا اس بارے میں بخاری شریف کی آخری حدیث کا جو سبق ہے وہ اسی سے متعلق ہے